کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا جیسے چودہویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آگیا ظاہر الوضا ابلج الوج چمکتا چہرہ میں پورا آپ کو سنگی ایک اور عدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑا شدید و سواد شاہ سیاہ کالبان عظیم الہامہ سر خوبصورت گلائی میں واصل جبین کھلا ماتھا اظہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی کلی میں زیادہ ہوتی کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا ازجل حواجب یہ بڑے خوبصورت گول تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تاکاتی تھی میں نے غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے بینوما ارقن یدرہ الغلب یہاں ایک وین تھی وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے نکالتے نہیں تھے برداشت کرتے تھے تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں فی عینی ہداعج آنک بڑی خوبصورت موٹی سعہ اشکل لمبی اہدب یہ 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 بال بڑے لمبے اکحل بغیر سرمہ کے سرمہ لگو انجل ابرج اہدب احوت ادعج اکحل یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی حسین آنکھ تھی اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی وہ سیاہی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سب ایسے ہو جاتے تھے اس لئے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے لوگ آپ ایسے دیکھتے تھے ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا فی اشفاری ہی وطف خوبصورت خوبصورت بال اخنل عرنین ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا یہاں سے بارویک لہو نورن یالوہ یہاں نور نظر آتا تھا اسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا غلیع الفم مونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چھوڑے موں کے ساتھ اشنا براکت ثنایا مفلج الاسنان دانت ایسے گدائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے جب کبیہ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا ایسے حسین دانتے ہیں ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کے مسکرہ ہٹ کے دوران سہل الخطین یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں نہ ایسے ابرے ہوئے نہ ایسے ابرے ہوئے کہ برے نظر آئیں کفل لحیہ دہڑی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریہ لے اور دہڑی میں سر میں چودہ سو فید بال تھے اور ایک روایت میں بیس سو فید بال تھے اور کہانا انہوں کو ہو جیدو دمیاں اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو اور آواز میں جادو فی سو تی ہی سہل آواز میں جادو آواز میں کشش آواز میں گرفت تفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہے وہ مکہ میں آئے لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس وہ سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تم اس کے نہ سننا انہیں ڈر کے اپنے کان میں روی ڈال لی کہ میں سنتے ہی نہیں تواف کر رہے تھے آپ پہ نظر پڑی آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل تو کہنے کے من ہوا یہ کون ہے تو مکہ والے انکہ ہوا ہوا یہ وہی جادوگر ہے وہی جادوگر ہے تو تفیل کہنے کے میری جی میں آیا تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا میں اس کی سنتا ہوں اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا غلط ہوگی چھوڑ دوں گا تو تواب پورا کر کے آپ کا پاس آکے بڑھ گیا آپ نے سلام پھیرا تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد کیا کہتے ہو محمد کوئی سنو تو آپ نے چند جملے بولے ان الحمدللہ احمدہو واستعینوہو و اومنو بہی و اتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضللہ و من یدللہ فلا حادی اللہ تو وہ تڑب گئے میرے آپ کے لئے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لے گا اعید فقد بلغن قاموس البہر ارے ذرا دوبارہ سنانا تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پھی لیا ہے تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمدللہ احمدہو واستعینوہو و اومنو بہی و اتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضللہ و من یدللہ فلاہ دیالا تو کہنے لے گا مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے کلمہ پڑھا دے آواز میں ایک کشش تھی جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا خوبصورت آواز مجھے کھنے پڑھا دے موسیقی